نمازکار دوستو ڈیجٹل گروہ کل میں میں شرکان تاپلک سب کا ایک بار پیسے سواد کرتا ہوں دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے 12 سیدنبر 2018 کے کچھ مہترپورن کرنٹ اپرس کے بارے میں ساتھ ہی ان سے جوڑی جتنے بھی انپورٹنٹ فیکٹ پرسن بن سکتے ہیں اسے بھی ہم لوگ اس ویڈیو کے مادم سے کور کریں گے تو آج کا سیسن آپ کے لئے بہت ہی مہترپورن ساویت ہونی والا مرسطن تک جوڑے رہی ہے تو چلے جتو شروع کرتے ہیں آج کا سیسن آج کا پہلا پرسن ہے کہ حالی میں بیہار اور کس دیس کے بیچ پہلی بار بس سوا کی شروعات کی گئی ہے آپ کو بتانا ہے نیچے لکے آپشن میں سے تو صحیح اتر ہے بیہار اور کس دیس کے بیچ پوچھا گیا ہے تو بیہار اور نیپال کے بیچ پہلی بار بس سوا کی شروعات کی گئی ہے یہ بس سوا کی شروعات ہوگی بیہار سے رازدھانی کارٹمانڈو تک یہ بس چلے گی یعنی بیہار کے بود گیا سے نیپال کے رازدھانی کارٹمانڈو تک کی بس سوا کی شروعات کی گئی ہے اب یہاں سے کیا پرسن بن سکتا ہے کتنے بس چلیں گے چار بسوں کی شروعات کی گئی ہے بیہار سے لے کے نیپال تک کی لئے اس سے بھارت اور نیپال کے بیچ کے سمبندوں میں سدھار آئے گا تو کب سے اس کی شروعات کی جائے گی اس کی گھوشنا کی گئی ہے کہ تیرہ ستمبر یعنی آج کے کل کے دن سے اس کی شروعات کی جائے گی تیرہ ستمبر 2018 سے اس کی شروعات کی جائے گی اب یہاں نیپال کی بات آتی ہے اور بیہار کی بات آتی ہے نیپال کے رازدھانی تو آپ کو کلر ہوگے کہ نیپال کے رازدھانی ہے کارٹمانڈو نیپال کا راشت پتی کون ہے ویدیا دیوی بھنڈاری نیپال کے راشت پتی ہے نیپال کے پردھان منتری کون ہے کے پی سرما اولی نیپال کے پردھار منتری ہے اب نیپال کے نام آتے ہیں کل میں نے آپ کو ویڈیو میں کیا بتایا کہ حالی میں نیپال کے مکھے نیادیس نکت کیا گیا کون اوم پرکاس میسرا کو نیپال کے مکھے نیادیس نکت کیا گیا اس کے پرکاس آپ چیزوں کو کوئلیٹ کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ جب بھی بیہار کی بات آتی ہے تورنت آپ کے دیماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں چاہیے ہیں پوچھا جائے بیہار کے چیپ منسٹر یعنی مکھے منتری کون ہے تو نیپس کمار جی بیہار کے مکھے منتری ہے یعنی پوچھا جائے کہ یہ بہت انپورٹنٹ ہی کیونکہ حالی میں بیہار کے گورنر چینج کیا گیا تو بیہار کے نیا گورنر یعنی راجیپال کون ہے تو لالجی ٹنڈن بیہار کے نئے راجیپال کیے گئے کیونکہ بیہار کے جو راجیپال تھے انہیں بھیج دیا گیا کہاں جممو قسمیر سو جمہو قسمیت کا راجح پال بن گئے اب بیہار کا جو نئے راجح پال ہے لال جی ٹائنل اس کے علاوہ بیہار کی رازدانی کونسی ہے بیہار کی رازدانی ہے پٹنا اور کیا پوچھا سکتا ہے بیہار کب الگ ہوا تھا کب فارمیشن ہوا تھا تو 22 مارچ 1912 22 مارچ کو الگ ہوا تھا بیہار یعنی فارمیشن ہوا تھا بیہار کا 1912 اس کی قرارن سے 22 مارچ کو ہم لوگ بیہار دیوت کے روپے میں مناتے ہیں بیہار میں کل کتنے ڈیسٹکٹ ہیں 38 ڈیسٹکٹ ہے اور کیا بن سکتا ہے جہاں جہاں پہ ڈیپٹی چپ منیسٹر ہے اس کو آپ لوگ یاد رکھ لینا ہے تو چپ منیسٹر تو نورمیلی سب کو پتا ہوتا ہے کہ نیتیس کمار جی بیہار کی چپ منیسٹر ہے ڈیپٹی چپ منیسٹر کون ہے یعنی ڈیپٹی سی ایم کون ہے بیہار کے وہ ہے سوسیل کمار موڈی یاد رکھ لیجئے اس کا لاغ اور کیا بن سکتا ہے کہ بیہار پریشت کے سنکھیاں کتنی ہیں یعنی لیجیسٹر کاؤنسل کتنی ہیں تو پچھتر بیہار پریشت ہے اور بیہار سبا کی سنکھیاں کتنی ہیں یعنی لیجیسٹر ایسیمبلی کتنی ہیں تو 240 بیہار سبا کی سنکھیاں ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ لیجی اس پرشن کے ماجم سے آپ کو اتنی سارے جانکاریاں مل جاتی ہیں تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو جرد سے لائک کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا لائک مجھے موٹیویشن دیتا ہے اور نئی نئی ویڈیو لانے کے لئے پروسان دیتا ہے ساتھ میں میں اتنی محنت کرنا آپ کو تھوڑی شئے محنت کرنی آپ کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو سیئر کرنا ہے تاکہ انہی بھی اس ویڈیو کا خائدہ پہنچ پائے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسن ہے حالی میں خبروں میں رہی اپنیاز کونسے اپنیاز دا رول بریکرز کے لیکھا کون ہے آپ کو بتانا ہے تو سہیود ترے پرتی سینوئی لیکھے کا ہے کس کی پستک کی دا رول بریکر جسے کے حالی میں ریلیز کرنے کی گھوشنا کی گئی ہے جیسے آپ نے پیچر میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے پرتی سینوئی اور انہی کے دوارہ لکھی گئی ہے اپنیاز دا رول بریکرز اور یہ جیادہ چرچت ہے کیونکہ انہوں نے ایک انسپریشنل چیزیں ڈالی ہے جو کی جو محلائیں یا جو ویکتی لائپ میں اپنے کچھ کچھ جنا چاہتے ہیں پر ان کی جیوم کی تمام مسکلے انہیں بادہ ڈالتی ہے اس کے لیے یہ ایک انسپریشن ہے یہ ایک پستک اس کے لیے اسپیسلی ریلیز کی جاری ہے یہ کب ریلیز کی جائے گی سترہ ستمبر دوہجر اٹھار کو یہ بک ریلیز کی جائے گی یہ پرتی سینوئی بھارتی لکھی کا ہے اس کے دوارہ دس سے بھی زیادہ چرچت پستکی لکھی گیا چکی ہے اور لاشٹ جو چرچت پستک تھی ان کے دوارہ لکھی گئی Love A Little Stronger جو پستک تھی یہ بھی پرتی سینوئی دوارہ لکھی گئی تھی تو اگر پوچھا جائے Love A Little Stronger کی لکھی کا کون ہے تو پرتی سینوئی نہیں ہے اگلا پرسن ہے نم نمے سے کسے مرنو پرانت پرتیسٹٹ ایمی پرسکار سے نوازہ زانی کی گھوشنا کی گئی ہے تو صحیح اتر ہے حالی میں جو ایتھنی بورڈن کو مرنو پرانت ایمی ایوارڈ سے سمبانت کی جانے کے گھوشنا کی ہے یہ ایمی ایم آرڈ 2018 کی بات کی جاری ہے آپ کو پتا ہوگا دوستو کہ حالی میں جون آٹھ کو یعنی ایتھ جون کو ایتھنی بورڈن کی مٹی ہو گئی تھی انہوں نے سوسائٹ کر لیا تھا ایک سٹھ ورس کی عمر میں انہوں نے سوسائٹ کر لیا تھا اور حالی میں انہیں مرنو پرانت ایمی پرسکار سے سمبانت کی جانے کی گھوشنا کی گئی ہے اب یہاں سے ایک بڑا پرشن ہے کی ایمی پرسکار کس کے لیے دیا جاتا ہے ایمی پرسکار ٹیلی ویزن جگت پہ یعنی ٹی بی کے جگت پہ چرچت پرسکار ہے جو کی کسی بیکٹی ایسے بیکٹی کو دیا جاتا ہے جو کی ٹیلی ویزن کے چھتر میں سرانیا کاری جنہوں نے کیا ہو ٹھیک ہے یہ ایکویویلنٹ ٹو ایکارڈ میں اوارڈ مانا جاتا ہے اور بہت سارے اوارڈ ہے جیسے کہ ٹونی پرسکار کس کے لیے دیا جاتا ہے تو یہ ناٹک کے لیے دیا جاتا ہے گرائیمی پرسکار کس کے لیے ہے تھا سنگیت کیلئے دیا جاتا ہے ایکارڈ میں پرسکار کس کے لیے ہے تھا فلم کے لیے دیا جاتا ہے اسی طرح سے جو ایمی پرسکار ہے یہ ٹیلی ویزن کے جگت میں اچھے کاری کے لیے ٹیلی ویزن میں بہت popularity جو ہوتی اس کے لیے ایمی پرسکار دیا جاتا ہے اور اس بار کا دیا جانے ہوا ہے انتینی بورڈن کو تو انتینی بورڈن کون تھی سی faith ساتھ میں اثنkkhar Hub ایک提ب انمنٹこう اگر رئ لائےہ بارسنہ پراب کیا جو ایم پروسکار کتنے نمبر کا پروسکارP اور سب نمبر کے پروسکار بام நکھنے پروسکارP بات آئی ہے تو ایک اور پرشن پروشکار سے بن سکتا ہے کہ حالی میں بلجن پروشکار ٹھیک ہے سے کسی سمانت کیا گیا یا تو یہ پوچھایا سکتا ہے کہ حالی میں بلجن پروشکار کس دیس کی انجیو کو دیا گیا کونسا پروشکار ہے بلجن پروشکار تو یہ دیا گیا سوزر لینڈ کی ایک انجیو کو پردان کیا گیا یہ بلجن پروشکار تو یہاں پہ اپنے پرشن آیا گیا کسی بلجن پروشکار کیا ہے یہ بلجن پروشکار انترازٹی ادھکاروں یا وہ مانووادی اپلبدیوں کے لیے دیا جاتا ہے اسپیسلی یہ پروسکار جو ہے ان لوگوں یا سنگٹن کو پردان کیا جاتا ہے جنہوں نے مانووادی یا تو پرکرتک ویجیان یا تو سنسکرتی کے ساتھ سانتی اور منوشی کے بھائیچارے کو پریاس کیا ہے منوش میں سانتی اور بھائیچارے کے لیے اترشت اپلبدیاں جنہوں نے حاصل کیے ہیں انہیں یہ پروسکار دیا جاتا ہے کونسا بلجن پروسکار انیس سو ساٹھ سے یہ پروسکار دینے کی شروعات کی جا چکی ہے اب یہاں سے پرشن بن سکتا ہے کہ کسے کسے اور بلجن پروسکار ملا تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کیمیکل ایکولوجی کے لیے ایوہ کونڈروسی کو ملا جو کی فرانس کی ہے اس کے علاوہ جرمنی کے فلیوٹ ڈینمیس کے لیے ملا ہے کسی ڈیڈکلیپ لے ہوسی کو اس کے علاوہ گلوبل ہسٹری کے لیے جورجین آسٹر ہیمل کو ملا ہے گلوبل ہسٹری کے لیے اس کے علاوہ یونیٹیڈ کنگڈیم کی شوشل انترپولوجی کے لیے ملا ہے کسی میریین ایسٹر ترین کو ملا ہے اس کے علاوہ جس کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہیومینٹی پیس اس کے علاوہ اس کے لیے فریٹینٹی ایمانگ پیپل اس کے لیے کسی ملا سوزر لینڈ کی ایک سنستہ کو ملا ہے جو کی بچوں کی ایک سنستہ ہے سنستہ کا نام کیا ہے اگر پوچھا جائے تو تیر ڈیس ہیموس یاد رکھی ہے تیر ڈیس ہیموس فاؤنڈیشن ہے اس فاؤنڈیشن کو ملا ہے بلجار پروسکار اس فاؤنڈیشن کا آپ لوگ نام یاد رکھ لیجیے کس کے لیے ہے یہ بچوں کی ایک سنستہ ہے اسے ہیومینٹی پیس سانتے کے لیے ملا ہے بلجار پروسکار 2018 اگلا پرسن ہے کہ سمیر ورما کا سمبند کس کھیل سے ہے آپ کو اتن ہے تو صحیح اتر ہے سمیر ورما کا سمبند ہے بیڈمینٹن سے تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے سمیر ورما اور یہ بھارتی ہے بیڈمینٹن کھلاڑی یعنی انڈیان سٹلر ہے اور یہ اولیلا گوپی چیندر ٹریننگ انسٹیورٹ سے ٹریننگ لے رہے ہیں تو یہ کہاں پہ اولیلا گوپی چیندر انسٹیورٹ یہ ہیدر آباد میں وہاں سے ٹریننگ لے رہے ہیں اس کے لئے ایک اور مہترپون پرشن آج کل ایگزائمنیشن کی ٹرینڈ میں بہت بار پوچھا جا رہا ہے کہ اس کھلاڑی کا سمبند کس راجش ہے تو سمیر ورما کا سمبند کس راجش سے اگر پوچھا جائے تو ان کا سمبند ہے مجد پردیس سے مجد پردیس کے دھر سے ان کا سمبند ہے دی ایچی ایر مجد پردیس کے دھر سے ہے ہمارے سمیر ورما اب یہاں پہ ایک اور پرشن کہ ہم لوگ کیوں یاد کر رہے ہیں ابھی سمیر ورما کو سمیر ورما کو کیوں اتنا پوپولٹی ہے کیونکہ حالی میں دس ستمبر دوہجار رکھو ہیدر آباد اوپن بیڈمنٹین ٹرونامنٹ میں ایکل کتاب انہوں نے جیتا ہے کس نے سمیر ورما نے اس کا علاوہ پوروس یوگل میں ساتوک سائی راج نے جیتا ہے اور چراغ سیٹی نے ان دونوں کی جوڑی نے جیتا ہے پوروس یوگل میں کس نے ساتوک سائی راج اور چراغ سیٹی کی جوڑی نی جیتا ہے اور سنگلز میں کس نے جیتا ہے سمیر ورما نے کون سا ایبنٹ ہوئے یہ ہیدر آباد اوپن بیڈمنٹین جو کی ہوا ہے کب دس ستمبر کو اگلا پسنے کی HIV AIDS روک تھام اور نیانترن کی کاروائنیم ادھیونیم دوہجار اٹھ سترہ کب تک پربابی ہوگی تو سہی اتر ہے یہ پربابی ہوگی کب تک یہ پربابی ہونے والی ہے دس ستمبر دوہجار اٹھارہ یعنی already یہ پربابی ہو چکی ہے تو یہ کس کے دورہ جاری کی گئی یہ سواست ایون پریوار کلیان منترہ لے کے دورہ یہ چاری کی گئی ہے تو یہ کون سا بیڈہ ہے کون سا ادھینیم ہے تو اس بیڈہ کا ادھے شیع جو ہے جو already HIV infected person یعنی ایرد سے infected person ہے ان سنکرمیت ویکتی ہے ان ویکتیوں کو ساماجی بھیل بھائیو سے بچانے کے ساری دوستو ماں کیجئے دوستو کو بچانے کے لیے یہ ادھینیم بنایا گیا ہے 2017 جسے کہ 10 ستمبر 2018 سے already جو ہے وہ پروہابی ہو گئی ہے اب یہاں سے ایک اور مہتفر سوال HIV HIV کا phil form کیا ہے دوستو HIV کے phil form بہت بات پوچھا جاتا ہے HIV کا phil form human immunodeficiency virus اس کے لئے ایک اور مہتفر چیز پوچھ جاتی ہے AIDS کے full form کے بارے AIDS Acquired Immuno Deficiency syndrome AIDS کا full form HIV Immuno Deficiency Virus یعنی اگر پوچھا جائے AIDS کس کارن سے ہو چاہت ہوتا ہے HIV virus کے کارن ہی AIDS ہوتا ہے اگلا پرسن ہے کہ وشو آتم حتی روک تھام دیو یعنی World Suicide Prevencion Day کب منائے جاتا ہے تو سی یو تر ہر سال 10 ستمبر کو وشو آتم حتی روک تھام دیو منائے جاتا ہے تو کیا کرن سے منائے جاتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس بھات دیو بھاتی مانو بھاتی تینڈنسیز بڑھتی جاری ہے کیونکہ expectation بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور expectation پورا نہ ہونے کی وجہ سے روک سوسائٹ کرتے ہیں تو اسے روک تھام اور لوگوں میں ایویرنیس بھلانے کے لیے وشو آتم اکتہ روک تھام دیو منائے جاتا ہے ہر سال دس ستمبر کو اس کے شروعات کب ہوئی تھی 2003 سے 2003 سے اس کے شروعات ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ہر سال دس ستمبر کو منائے جاتا ہے پریویس ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتایا تھا پھر سے میں بتا رہا ہوں کہ 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 حالی میں آجت کیا گیا چک گنراج میں چیج ریپبلک کہا جاتا ہے یہاں یہاں سکتا ہے یہاں سی ایمپورٹنٹ پرسن کی کب یہ آجت کیا گیا پوچھا جائے تو آٹ اور نو سپٹیمبر دو ہجر آٹ آجت کیا گیا کہا چیج ریپبلک میں چیج ریپبلک کے آسٹرابا میں یہ آجت کیا گیا اس کے علاوہ یہ جیادہ ایمپورٹن اس لیے ہو جاتا ہے کہ پہلی بار کسی بھارتی نے آئی ای کانٹینٹ کپ میں پدک حاصل کیا کس نے پدک حاصل کیا کس نے کیا ارپی اندر سنگ نے پدک حاصل کیا تو اگر پرشن کو تھوڑا چینج کر دیا جائے ارپی اندر سنگ 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 کا جنہوں نے آئی ای کانٹینٹ کپ میں کاش پدک چیتا ہے اس کانٹینٹ کپ میں پدک جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں کون ارپی اندر سنگ تو یہ جانکاری آپ کو رکھنی ہے اس پرشن کے ماجیم سے اس کے علاوہ کانٹینٹ کپ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہجرت گنج چوراہی کا نام بدلنے کی گھوشنا کر دی ہے تو صحیح تر حالی میں اتر پردیس سرکار نے آئیک ہجرت گنج چوراہی کا نام بدل کے آٹل چوک رکھنے کی گھوشنا کر دی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ہالی میں ہماری پورو پردھن منتری رہ چکے آٹل بیاری واج پی کا دہان دھو گیا اور اسی کارن سے ان کی یاد میں اتر پردیس سرکار نے حجرت گنج چوراہی کا نام بدل کے آٹل چوک رکھنے کا فیش لگ کیا ہے آپ پتا آٹل بیاری واج پی کو بھارت سن سن مانت کیا چکا ہے کب انہیں بھارت ملا ان کے ساتھ کنہ بھارت ملا تھا ایک تو آٹل بیاری واج پی کو ملا تھا اور ایک کسی پرشن کو ملا تھا تو کن کو ملا تھا بھارت رکھنے ٹھیک ہے تو اتر پدی سرکار نے یہ گھوشنا کی ہے کی یہ آئیکونک چوک بنایا جائے جائے ہے کہ لقنو سے ہی پانچ بار اپنے سنسدی چھتر سے پانچ بار سنسد رہ چکے ہیں اٹل بیاری واج پی اسی کارن سے اٹل کے سمیرتی میں یہ پرتی سمارک بنائی جاری ہے مسوضہ تیار کیا جار رہا ہے اس سمارک میں مورتی کے ساتھ اٹل بیاری واج پہ ایک ایک آون مکھ کویتاؤں کے سنگرہ رکھا جائے گا ان کے بھاشنوں اور ان یادگار چیگویوں کو یہاں پر سہیج کے رکھا جائے جن کا نام بدل کے رکھا جائے اٹل چوک اور جب اتر پردیس کی بات آئی ہے تو جاننا جروری ہے کہ اتر پردیس کی چیپ منسٹر ہے بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پہ اس کے علاوہ گورنر یعنی راججپال کون ہے رام نائی جی اس کے راججپال ہے اتر پردیس کے رازدھانی کون سی ہے تر لقنا اتر پردیس کی رازدھانی یہ اور اس اتر پردیس کے رازدھانی میں حضرت گند چوراہ ہے اس کے علاوہ اتر پردیس میں کتنے دسٹرٹ ہیں پوچھ جائے تو پچھتر پردیس میں اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے اتنی ساری جانکاریا رکھ نہیں ہے اس کے علاوہ اسمبلی میں کتنی سیٹ ہے تو چار سو چار سی سیٹ ہے اور لیجسلیٹیو کاؤنسل میں کل ایک سو سیٹ ہے کہا پہ اتر پردیس میں اس کہ لہوا ایک اور مہتر پردیس پرسن ہاری میں ایک ایک اگزیم میں پوچھ لیا گیا کہ یہ جو لپنوں ہے اتر پردیس کی رازدنی یہ گومتی ندی کنارے بسی دوستو آج کے لیے اتنا ہی آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی میرے بہت ہی ساتھ میں اپنے ساتھ ساتھ دوستوں کے بھی یہ ویڈیو سیئر کرے تاکہ انہیں بھی اس ویڈیو سمبانیت کیا گیا تو صحیح اتنا ہالی میں ایسواریا رائے بچن کو میرے سٹیپ سمبانیت کیا گیا تو یہ کیا ہے میرے سٹیپ یہ جو ہے ابھی نائی کی دنیا میں ات کرشت پروشکار ہے یہ ٹھیک ہے اور اسے سمبانیت کیا گیا کیسے ہمارے بھارت کے ایسوار بچن تھا اس کے علاوہ کب سے اس کی شروعات کی گئی اور کب منائی جاتا ہے انتراز ساتھ شرط دوستو آج کے لئے میں جلد ہی لوٹوں گا نئے ویڈیو نئے نالج کے ساتھ تب تک ہستے رہے مسکرات رہی شکریہ دوستو